تو دوستو آج ہم بات کریں گے آر وی ایل وینک کے سٹوک کے بارے میں آر وی ایل وینک کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کیلکیا سپورٹ این رجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنا ملا تھا پہلے ہم کو سٹوک میں لوور لو لوور ہائی والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر سٹوک نے یہاں پر سپورٹ لیا اس کے بعد سے ابھی آگئے ہیں ہم کو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتا رہے ہیں اس رینج میں ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دی رہا ہے تو اب اگر یہاں پر سٹوک کپنی اس رینج کو بریک کرتا ہے تینیاز ہم کو سٹوک میں آگئے نیک اچھی ون سیڈ مومنٹ یہاں پر دیکھنے ہو مل سکتی ہے آج ہم کو سٹوک میں 1.26% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے ہو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹوک میں بات کریں یہاں سے اگر سٹوک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہاں گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 261 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے تینیاز ہم کو سٹوک میں 248 اور 222 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اگر سٹوک میں ریکابٹ ہی آتی ہے تو یہاں سب ریکابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 271 کا پہلا یہاں پر ریجشنٹ دیکھنے ہو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیاز ہم کو سٹوک میں آگئے ہی نیک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو یہاں پر سٹوک میں 300 دینیاز ہم کو سٹوک میں 325 اور اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیاز ہم کو سٹوک میں 350 اور 375 400 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیبلز ہیں آپ پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی باعث ہے لہو ہولڈنگ سارا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنیواز